ریانہ میں ویدان سبا چناؤں نزدیک ہیں ایسے میں کوئی بھی مدہ کوئی بھی دل اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا ہے سرسہ میں ایک کسانوں کے بیچ پہنچے دگویجے چوٹالا اور بیما کلیم کی راشی کو لے کر دھرنا کے کسان دے رہے ہیں اس دوران کسانوں کے ایک پرتیمی نیدی منڈل کے ساتھ سرسہ اپایوکت سے ملاقات کی اور پیمانگو کو لے کر گیا پنسو پا پورے معاملے کو لے کر اپایوک نے جانچ کا آشواشن دیا ہے سرسہ اپایوکت سے ملاقات کے بعد دگویجے چوٹالا نے میڈیا سے بات چیت کی ایزوران آپ سے گڑ بندن پر دگویجے نے کہا کہ ان کی پارٹی ابھی بھی آپ گڑ بندن کے پاکش میں ہیں لوگ سبا چناؤں میں دونوں پارٹیوں کے گڑ بندن کے سکاراتمک پرینام ملے ہیں وہیں بینک ادھکاریوں کی لاپروہی سے کسانوں کے روپے گھوٹالے پر انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ انجائے نہیں ہونے دیں گے کرن دلال کے چنڈیگر کو پنجاب میں دیے جانے کے بیان پر دگویجے نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ چنڈیگر کرن دلال کی ویکتی کا جاگیر نہیں ہے اس وائل پر دگویجے چوٹالا نے کہا کہ سرکار کے نیئر ٹھیک نہیں ہے ساتھی دوشیانت نے ہریانہ کی یواؤں کو روزگار آریکشنل دینے کے بیان پر کہا کہ جنرل آئیک جنتہ پارٹی ہریانہ کی یواؤں کو روزگار دینے کے پکش میں دگویجے چوٹالا نے ایک طرف کسانوں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ سرکار سے لے کر کانگریس تک پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے اور یواؤں کو روزگار آریکشنل دینے کے بیان پر بھی انہوں نے کہا کہ جنرل آئیک جنتہ پارٹی ہریانہ کی یواؤں کو روزگار دینے کے پکش میں ہے تو کسانوں کے پردین منڈل کے ساتھ سرسا اپایوک سے ملاقات بھی کی دوشیان چوٹالا نے جہاں کسان پردرشن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں بیما کلیم کی راشی کو لے کر وہیں اپایوک نے کہا ہے کہ اس کی جانچ کی جائے گی وہ اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں میں ساکر آتمک وقتی ہوں میں میری پارٹی کی بات کروں گا ہم عام آدمی پارٹی کے ساتھ چناؤ لڑے سیٹس فیکٹری محنت کی سب لوگوں نے ہم جنتہ کے بیچ میں گئے لوگوں نے جو رزلٹ دیا اس کو ہم نے سرماتے لگایا ہم اور عام آدمی پارٹی سمان وچار دھرا کے لوگ ہیں ماننی اروند کجریبال جی نے ہریانہ میں آکت جو ہمارے لئے پرچار کیا اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا تو پھر گٹھ بندن میں سب کچھ سمودھ ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہے اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے جب وہ ہمیں کنوے کریں گے تو میں اس پر چرچہ کروں گا ہوں کلپکش میں ہیں کام کے آدمی کی بات کرنی چاہیے ہمیں وہ آدمی پتہ نہیں صبح اٹھ کے کیا کہے شام کو کیا کہہ دے ایسے لوگوں کی بات ہمیں چرچہ نہیں کرنی چاہیے ریسپیکٹیبل لوگوں کی پولٹیکل لوگوں کی یا کوئی اگر جن کے پرتی کسی جو ہریانہ کے پرتی رہے ہیں چنڈی گھر دے دیں کیسی بات کر رہے ہو چنڈی گھر دے دیں کیوں کرن دلال کے گھر کا کھاتا ہے کہ چنڈی گھر دے دیں ایک طرف بی جے پی کی سرکار ایک طرف کانگریس کی سرکار ہے سینٹر میں بی جے پی کی سرکار ہے جب تینوں پکش مان رہے ہیں تو پھر تو نیت کی کمی ہے نیت کی کمی صاف نظر آ رہی ہے کس کے انٹ پر ہے کب لائیں گے کب لائیں گے پانچ سال اس سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو بیٹھ گئے پھر کب لائیں گے کوئی لوگ ایسی باتوں پر وشواس کرنے والے نہیں اگر مجھے ہریانہ کے نوجوانوں کے لیے بال تھاکرے کی آئیڈلوجی سے کچھ اٹھا کر اور اسے ایمپلیمنٹ کرنا پڑے تو پھر اس میں 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 سنکوچ نہیں کروں گا ہریانہ کے نوجوانوں کے روجگار کی رکشہ کی جب بات آئے گی تو نشی طور پر پھر ہم ہر سنگھرش کریں گے